پشاور میں شادی کی تقریب چھوڑ کر دلہے میاں ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشن پہنچ گئے آفریدی گڑی پولنگ سٹیشن پشاور سٹیشن پشاور سٹی میں دلہے نے ووٹ کاسٹ کیا حمزہ نامی نوجوان کا کہنا ہے کہ پہلے ووٹ ڈالوں گا پھر بلیمے کا کھانا کھاؤں گا پشاور میں شادی کی تقریب چھوڑ کر دلہے میاں ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشن پہنچ گئے یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلہے میاں اپنی شادی کی تقریب چھوڑ کر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہیں آفریدی گڑی پولنگ سٹیشن پشاور سٹی میں دلہے نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور حمزہ نامی نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے اور پھر ولیمے کا کھانا کھائیں پشاور میں شادی کی تقریب چھوڑ کر دلہے میاں ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشن پہنچ گئے آفریدی گڑی پولنگ سٹیشن پشاور سٹی میں دلہے نے ووٹ کاسٹ کیا حمزہ نامی نوجوان کا کہنا ہے کہ پہلے ووٹ ڈالوں گا پھر ولیمے کا کھانا کھاؤں گا پشاور میں شادی کی تقریب چھوڑ کر دلہے میاں ووٹ ڈالنے پولنگ سٹیشن پہنچ گئے یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلہے میاں اپنی شادی کی تقریب چھوڑ کر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہیں آفریدی گڑی پولنگ سٹیشن پشاور سٹی میں دلہے نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور حمزہ نامی نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے اور پھر ولیمے کا کھانا کھانا کھائیں